اللہ اکبر اللہ اکبر اہم پہلو کیا ہے آپ کی تعلیمات اور روحانت پر مبنی ہیں لیکن جو اہم پہلو ہے وہ ہے عدب آپ کی تعلیمات میں عدب ملتا ہے احترام ملتا ہے عشق و محبت کے ساتھ اگر کوئی شخص گوھر شاہی سے وابستگی ظاہر کرے اور تعلیمات میں بے عدبی اور گستاخی کرے یا عمل میں بے عدبی اور گستاخی کرے اس کا تعلیمات گوھر شاہی سے اور ذات گوھر شاہی سے کوئی تعلق نہیں ہے اس بندے کا ذاتی فعل ہے لیکن سرکار گوھر شاہی نے سیدنا ریاض احمد گوھر شاہی مدزل اللہ علی نے کبھی بے عدبی انتشار شدت پسندی کی نہ تو تعلیم دی ہے نہ کبھی نصیحت کی ہے آپ ان کی تصانیف اٹھا کے دیکھیں آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں جس میں ایسی کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے ہمیشہ عدب پیار محبت کو ملحوز خاطر رکھا ہے اگر کوئی شخص منصوب کرے اپنے آپ کو سرکار گوھر شاہی سے اللہ اس کے رسول اور کعبہ کی یا غوث پاک کی یا کسی ولی کی یا کسی انسان کی بیدبی کرے اس کا تعلق کسی بھی صورت میں ذات گوھر شاہی یا تعلیمات گوھر شاہی سے کسی بھی قسم کا نہ ظاہری نہ باطنی کو تعلق اور نہ کسی قسم کا کوریلیشن ہے سرکار گوھر شاہی اپنی تصنیف دین اللہ میں فرماتے ہیں صفحہ نمبر چوبیس میں فرماتے ہیں بے عدب بے مراد با عدب با مراد یعنی آپ کی تعلیمات میں عدب کا فیکٹر بلکل نمائیہ ہے اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں عدب احترام عشق و محبت اور عدب احترام آپ دیکھیں ویڈیوز میں جو ہمارے مرشد پاک اس طرح ذکر کرتے ہیں اور وشد میں آ جاتے ہیں ذکر کرتے ہوئے جیسے مشلی تڑپتی ہے ایسے تڑپتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں روتے ہیں ان دعاؤں کے الفاظ میں کتنا عدب احترام واضح ہوتا ہے ویڈیوز دیکھیں نا ریسرچ کریں اور ہمارے مرشد پاک نے ذاکرین کو کیا نصیحت کی کم نہ ہو تیری دیدار الہی سے تمنا اگر تم اللہ سے کچھ پانا چاہتے ہو تو اللہ کو طلب کرو آپ سے پوچھا گیا جہنم میں عذاب ہوگا تو آپ نے فرمایا جنت بھی عذاب ہے جس میں اللہ نہ ملے اللہ کی طلب کرو در حقیقت ہمیں کسی نے سکھایا ہی نہیں کہ اللہ کی طلب کرو ہمیں تو یہ سکھایا گیا اللہ کے علاوہ سب چیز طلب کرو اگر کہا جائے اللہ سے اللہ کو مانگنے کا طریقہ کس نے سکھایا ہمارے مرشد پاک سیدنا ریاضمت گوھر شاہی مدزل اللہ علی نے اور ایک ذاکر تھا اس نے کاپی پین لیا ہوا تھا تو ہمارے مرشد پاک نے اسے کاپی پین لیا اور بڑی محبت سے لکھے دیا یا الہی میرے خون کا آخری کترہ تیرے عشق میں قربان ہو جائے یہی مقصود زندگی ہے ورنہ شرمندگی ہے اللہ کا سچا عاشقی ایسے الفاظ تحریر فرما سکتا ہے اس کے علاوہ بہت سی بہت سی فرمودات ہیں اللہ کے عشق کے بارے میں ہمارے مرشد پاک کے اللہ تعالیٰ کے عدب و احترام کے حوالے سے آپ ہر دعا کے آخر میں فرماتے ہیں یا اللہی یا الہی تو جسے چاہے عزت دے جسے چاہے صلت دے مالک کل ہے کائنات کا پیدا کرنے والا ہے اگر کوئی بندہ اللہ کی بیدبی اور گستاخی کرے اور نام منصوب کرے سرکار گوھر شاہی سے خدا کی قسم مرشد پاک کی قسم اس کا ذاتِ گوھر شاہی اور تعلیماتِ گوھر شاہی سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ ظاہری نہ ہی بات نہیں کیونکہ ہمارے مرشد پاک نے عدب احترام کو ملحوز خاطر رکھا ہے اب آتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ہمارے مرشد پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتائی کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں بات کر رہے ہو تو کسی اور کی طرف انگلی بھی نہ کرو جہاں تمام کائنات کا سر جھک جائے وہیں سے مقامِ مصطفیٰ کا آغاز ہوتا ہے اس میں ذات اللہ رب کا ذاتی نام سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا جو باطنی تعلیم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے خاص تعلیم کیا ہے اس میں ذات سے لے کر توفیقِ الٰہی لطائف اور طفلِ نوری تک یہ ہمارے مرشد پاک نے فرمایا سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سلسلہ سٹارٹ ہوا ہے ان تعلیمات کا عشقی تعلیمات کا باطن کے رازوں کا باطن کے جہانوں کا ہمیں تو نہیں معلوم ہمارے مرشد پاک کیا فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے مرشد پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں جو تعلیم دی خدا کی قسم ایسی تعلیم کہیں نہیں ملی جیسا کہ قرآن پاک میں ہے تنظل ملاکت و روح اس رات ملاکاتیں اور ایک روح آتی ہے تو ہمارے مرشد پاک نے حضور پاسم کے بارے میں فرمایا کیا فرمایا اور کیا سمجھایا کیا سکھایا کہ جو روح مبارک آتی ہے وہ جبریل امین کی نہیں وہ روح مبارک آقا دوجہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ کیوں آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں آپ کی وجہ سے یہ کائنات مارز وجود میں آئی اور آپ جیسے کائنات بنی تو آپ سال میں ایک دفعہ آتے تھے اور وہی لیلت القدر کی رات ہوا کرتی تھی پھر حضور پاسم جسم سمجھ جب کائنات میں تشریف لائے تو اس دنیا میں 63 سال تک لیلت القدر ٹھری رہی اس کے بعد واپس وہی روح مقام محمود پر تشریف لے گئی اور سال میں ایک دفعہ آتی ہے وہی لیلت القدر کی رات ہوتی ہے یعنی حضور پاکشان اس انداز میں کس نے بتائی اور پھر ہمارے مرشد پاک نے کیا فرمایا کہ ہمارے سلسلے میں ہر بندہ کامیاب ہے جو بندہ آئے گا کامیاب ہو جائے گا جو بندہ آئے گا ذکر قلب لطاف زندہ ہو جائیں گی لیکن گستاخ رسول کامیاب نہیں ہے یعنی سلسلہ قادری جو سرکار گوھر شاہی سے وابستہ ہے جو فیض سرکار گوھر شاہی کا ہے سرکار گوھر شاہی کا فیض وہ بندہ نہیں لے سکتا جو گستاخ رسول ہو یہ فرمان گوھر شاہی ہے یہ ہمارے مرشد پاک کا فرمان ہے کہ حضور پاک کا بیعدب کامیاب نہیں ہو سکتا اور اگر کوئی یہ کہے کہ ہمارے مرشد پاک کا نام لے یا وابستہ کی ظاہر کرے ہمارے مرشد پاک سے اور حضور پاک کی بیعدبی کر دے اس کا ظاہری اور باطنی تعلق ہمارے مرشد پاک کے ساتھ یا تعلیمات گوھر شاہی کے ساتھ بلکل بھی نہیں ہے اب کعبہ کی بات کرتے ہیں ہمارے مرشد پاک نے کعبے کی عظمت بتائی کیونکہ آپ کے اندر جو روح کی نائب سات لطائف ہیں یہ سات لطائف زندہ کرنا صرف سلطان الفقراء کا کام ہے اب سلطان الفقراء جو آتے ہیں وہ تقریباً چار سو پانسو سال کے وقفے سے آتے ہیں ایک کائنات میں آتا ہے سلطان چار سو پانسو سال کے وقفے سے تو اب کوئی بندہ طالب ہے سات لطائف کو زندہ کرنے کا کیا کرے تو آپ نے فرمایا کعبے چلے جاؤ کعبے پہ جا کے جب تواف کرتا ہے سات چکر لگاتا ہے سات لطائف کا ذکر کرتا ہے وہاں کی نور اور برکت سے سات لطائف زندہ ہو جاتے ہیں سرکار گوھر شہ نے کعبے کی عظمت بتائی کعبے کی باطنی جو ڈیوٹیاں ولیوں کو دی جاتی ہیں وہ بتائیں کہ رجال الغیب ہر وقت کعبے میں موجود ہوتے ہیں اور حج کے دنوں میں اگر ایک ولی بھی نہ ہو تو کسی کا حج قبول نہیں ہوتا بلکہ ان کی برکت کی وجہ سے قبول ہوتا ہے تو اگر کوئی شخص کعبے کا نام لے کے بید بھی کرے اس کا نہ تو ہمارے مرشد پاک سے کوئی زہری اور نہ ہی باطنی اور روحانی تعلق ہے کیونکہ ہمارے مرشد پاک نے ہر چیز کا عدب سکھایا ہے پیرانے پیر حضور غوث پاک مولا علی آپ نے ان کے عدب سکھایا ہے اہلِ بیعت کا عدب سکھایا ہے پانچتن پاک کا عدب سکھایا ہے پانچتن پاک کو روزانہ ختم دیتے تھے اسحال و ثواب کے لیے یاد کرنے کے لیے تو یہ تو ہمارے مرشد پاک نے ہمیں سکھائی ہے چار یاروں کا عدب کس نے سکھایا ہمارے مرشد پاک نے سکھایا محفل حضوری کے بارے میں ہمیں خبر نہ تھی پتہ نہ تھا کس نے بتایا ہمارے مرشد پاک نے بتایا حضور غوث پاک کے بارے میں تو فرمایا ولیوں کے سردار ہیں اور غوث پاک کا فیض ہمارے موریدین پر آیاں ہے غوث پاک مہربان ہے اور گیاروشریف کا سالانہ گیاروشریف کا ہمارے مرسید پاک خود احتمام فرماتے ہیں آپ سالانہ گیاروشریف میں خود جلوس نکالتے تھے جلوس میں شرکت فرماتے ہیں تو غوث پاک کے بارے میں سالانہ گیاروشریف کے بارے میں فرمایا یہ فقیروں کے لیے عید کا دن ہے یعنی اتنا عدب احترام غوث پاک کا بھی یقین کرے جتنا عدب احترام ہمارے مرشد پاک نے ہمیں سکھایا ہے اتنا عدب احترام میں نے کسی جگہ نہ دیکھا نہ سنا نہ دیکھا تو اگر کوئی شخص غوث پاک کی بیدبی کرے اور نام لے کہ میں مریدِ گوھر شاہی ہوں خدا کی قسم اس کا زہری باطنِ تعلق سرکار گوھر شاہی سے نہیں ہے نہ ہی ان کی تعلیمات سے ہے کیونکہ ان کی تعلیمات میں تو ان کا عدب ہے جو ان کی تعلیمات کے الٹ چلے گا مخالف چلے گا تو کس قسم کا تعلق ہے اس کا اس کا تعلق نہیں ہے نہ ذات سے نہ اس ذات کی تعلیم سے حتیٰ کہ ہمارے مرشدِ پاک نے عام ولی کے عدب کا بھی حکم فرمایا ہے آپ نے تو یہ فرمایا ہے جس طرح تمہارے جسم کے بال ہیں ایک بال کو بھی کھینچو گے تمہیں تکلیف ہوگی اگر کسی ایک ولی کو ستاؤ گے بیدبی کرو گے گستاخی کرو گے تکلیف اللہ کو ہوگی کیونکہ یہ اللہ سے جدا نہیں ہے حتیٰ کہ وہ ولی جن کا ظاہر درست نہیں ہے آپ نے تو ان کا بھی عدب کا حکم فرمایا ہے جن کا ظاہر درست نہ ہو اب ہمارے مرشدِ پاک فرماتے ہیں دینِ الٰہِ صفحہ نمبر شالس میں سراتِ مستقیمِ ولیوں کے بارے میں اللہ کے دوست کے بارے میں اگر کسی کو خلقِ خدا کشف، کرامات اور فیض سے ولی مانتی ہے یہ ولی اللہ ہیں لیکن اس کے کسی فیل یا مذہب کی وجہ سے دل برداشتا ہے یعنی کہ کوئی بندہ ان کے زہریک عمل یا زہری کام یا ان کے فرقے یا مذہب کی وجہ سے دل برداشتا ہے تو اس کی برائی کرنے سے بہتر ہے تو ادھر جانا چھوڑ دے یعنی کہ آپ نے فرمایا اگر کسی ولی اگر آپ کو پسند نہیں ہے اس کے فیض کا سلسلہ اور طریقہ پسند نہیں ہے تو اس ولی کی برائی نہ کرو تو آپ نے تو ولیوں کا اتنا عدب اتنا عدب سکھایا ہے جیسے رابِ بسری کلندر کس زگاہ میں بیٹھ کے مردوں کو فیض دیتی رہی سب چیزیں یہاں ہیں کیا خبر کوئی منظورِ خدا ہو شیخِ بقا ہو یا کوئی لال شہباز کلندر ہو کوئی خزر ہو یا صاحب بابا ہو گرو نانک ہو یا کوئی بلے شاہ ہو اور کوئی صدہ سہاگن بھی ہو سکتا ہے یہ سارے وہ ولی ہیں جن کا ظاہر درست نہ تھا لیکن آپ نے فرمایا ان کا عددہ بہترام کرو یعنی کہ آپ تعلیمات دیکھیں فرمودات دیکھیں تصانیف دیکھیں ان میں عدد احترام سرکار گوھر شاہی کا نمائیہ ہے نصیحت عدد کی سرکار گوھر شاہی کی نمائیہ ہے لیکن اگر کوئی شخص بیدبی کرتا ہے اور نام لیتا ہے کہ میں گوھر شاہی کا ہوں تو یقین کریں اس کا کون سا تعلق ہے سرکار گوھر شاہی کی ذات سے یا ان کی تعلیم سے کہ ان کی تعلیم کے ہی مخالف سمت چل رہا ہو جو ان کا فرمان ہو اسی کی مخالف چل رہا ہو اس کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا ہمارے مرشد پاک نے تو والدین کے عدد احترام کا فرمایا ہے والدین کا عدد احترام کرو کسی کی مخالفت نہ کرو کسی کی مخالفت نہ کرو کیا پتہ وہ ولی ہو پھر کیا کروگے اگر وہ ولی نہ ہو اور بچت ہو جائے گی ولی ہوا تو کیا کروگے بجائے اس کے تم اپنا وقت ذکر میں لگاؤ ہمارے مرشد پاک کے بہین ہیں چلی تارک وصال فرما گئے ہیں چلی تارک کے ساتھ میں بیٹھا تو آپ نے فرمایا کہ سرکار مرشد پاک نے کیونکہ وہ بھی سرکار گوھر شائع کو اپنا مرشد مانتے ہیں فرماتے ہیں کہ بشپن میں جب والدہ کسی باگ پہ ڈانٹتی تھی تو میں مڑ کر پلٹ کر نہیں دیکھتا تھا والدہ کو کہیں بید بھی نہ ہو جائے یعنی انہوں نے اس طرح مطلب داستان اپنی بتائی اپنے چھوٹے بھائیوں کو والدین کا بھی عدب احترام کرو زاکرین سے فرمایا آپ کے اندر تو ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت اخوت بھائی چارہ نفرت ختم کر کے پیار محبت کے ساتھ رہنے کا حکم ہے لیکن جو شخص اگر سرکار گوھر شاہی کا نام لے سیدنا ریازمت گوھر شاہی مدوزلالالی کے جانشین یا مرید ہونے کا بتائے اور تعلیم اور عمل میں اس کے مخالف چلے تو اس کا ذاتِ گوھر شاہی یا تعلیماتِ گوھر شاہی سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے سرکار گوھر شاہی کی تعلیم عدب ہے سرکار گوھر شاہی کا تعلیم احترام ہے محبت و عشق اللہ سے احترام بھی عشق و محبت رسول اللہ سے احترام بھی بید بھی نہیں بادب رہنا ہے عشق و محبت غاؤس پاک سے احترام بھی عشق و محبت ولیوں سے احترام بھی عشق و محبت کے پیغام کو پھیلانا بھی ہے عام لوگوں کے ساتھ بھی ملنا ہے عدب اور احترام سے گالم گلوچ سے نہیں نہ کسی کی شدت پسندی اختیار کر کے کسی کے خلاف شدت کا رویہ اختیار کر کے بلکہ پیار اور محبت سے یہی تعلیمات گوھر شاہی ہے آئیے تعلیمات گوھر شاہی کے بارے میں اگر جاننا چاہتے ہیں مزیر تحقیق کریں تصانیف پڑھیں ویڈیوز دیکھیں میں ذاتی طور پر سرکار تعلیم میں سرکار گوھر شاہی کی تعلیم میں اور سرکار گوھر شاہی کی ذات میں دونوں میں سرکار گوھر شاہی اور ان کی تعلیم ان کے علاوہ کسی کو نہیں جانتا کو یہ کہے کہ فلان شخص یہ کہتا ہے فلان شخص کہتا رہے میرے لئے وہی کافی ہے جو سرکار گوھر شاہی نے ویڈیوز کے ذریعے سے نشست کے ذریعے سے سیشنز کے ذریعے سے اور تصانیف کے ذریعے سے جو چیز فرما دی ہے وہی میرے لئے کافی ہے وہی چیز کافی ہے اور اگر اسی کو سمجھ لیا جائے جو ان کی تعلیمات کو سمجھ لیا جائے تو یہی بہت ہے اگر چاہتے ہیں شدت پسندی نہ ہو چاہتے ہیں عدب احترام ہو جائے چاہتے ہیں عشق و محبت ہو جائے عشق و محبت کے ساتھ عدب احترام ہو تو اپنے آپ کی تربیت کریں اپنے آپ کی تربیت اسم اللہ ذات سے جب اسم اللہ ذات نس نس میں صرائط کر گیا رب کا ذاتی نام نس نس میں چلا گیا قلب کے ذریعے سے خون میں خون سے نسوں میں روحوں تک پہنچ گیا تو یقین کریں یہی اسم اللہ ذات آپ کو عشق و محبت بھی عطا کرے گا اور ساتھ میں عدد احترام بھی عطا کرے گا جو کہے کہ مجھے عشق و محبت ہے لیکن نہ احترام اللہ کا ہے نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے نہ پنچتن پاک کا ہے نہ ولیوں کا ہے نہ غوث پاک کا ہے نہ ہی دوسرے سرفروشوں کا ہے ذاکرین کا ہے تو اس کا مطلب اس کے اندر نہ تو اس میں ذات نے سرائط کیا ہے نہ اس کے اوپر سرکار گوھر شائع کی کوئی نظر ہے اگر چاہتے ہیں یہ تمام چیزیں آپ کو حاصل ہوں عدب کا مقام بھی آپ کو حاصل ہو عدب کی تعلیم بھی ساتھ میں آپ کو حاصل ہو تو اس میں ذات کو اپنے دل میں جگہ دیں اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے سوتے لیٹھتے دل کی دھڑتنے محسوس کریں اور ساتھ میں پڑھیں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو لا الہ الا اللہ اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر موسیقی موسیقی موسیقی